غازہ کے خان یونس شہر میں ایک ریسکیو آپریشن کے دوران دھماکہ ہونے سے تباہی مجھ گئی ہے گھٹا کا جو ویڈیو سامنے آیا اسے دیکھنے کے بعد ہر کوئی سہر ہے غازہ کے دکشن میں موجود خان یونس وہ شہر ہے جہاں پچھلے کئی دنوں سے ہماس اور اسرائیل کے بیچ بھیانا جنگ چھڑی ہوئی ہے لیکن ریسکیو آپریشن کے دوران ہوئے اس دھماکے کی وجہ سے وہاں پورا علاقہ تھرہ گیا کیونکہ دھماکہ اتنا طاقتور تھا کہ اس کی وجہ سے وہاں آنکھوں کو چوندھیا دینے والی روشنی پیدا ہوئی اس کے بعد وہاں اتنی زوردار آواز آئی کہ آس پاس موجود لوگ دہل گئے جو ویڈیو سامنے آیا اس میں بمباری کی وجہ سے تباہ ہو چکے ایک مکان میں ریسکیو آپریشن چلتا دکھا نیوز ایجنسی روائٹرز کے مطابق اس مکان میں کچھ لوگ فسے تھے اور انہی لوگوں کو بچانے کے لیے کچھ بچاو کرمی مکان کے اندر جا رہے تھے لیکن کسی کو اس کا ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہاں اتنا بڑا دھماکہ ہو جائے گا جیسے ہی ایک آدمی مکان کے اندر پہنچا وہاں بلاسٹ ہو گیا دھماکے کے بعد وہاں ہر طرف دھول اور دھوئے کا غبار چھا گیا جان بچانے کے لیے دھماکے والی جگہ سے تھوڑی دوری پر موجود ایک بچاو کرمی نے وہاں سے دور لگا دی وہ گرتے پڑتے مکان کے دروازے سے باہر نکلا اور اسے دیکھ کر اس کے پیچھے موجود لوگ بھی وہاں سے بھاگ کڑے ہوئے اور دھماکے کی وجہ سے وہاں ہر طرف افرا تفری مجھ گئے نیوز ایجنسی روائٹرز کے مطابق یہ دھماکہ تب ہوا جب جنگ کی وجہ سے اس مکان میں گھائل ہوئے لوگوں کی مدد کرنے وہاں کچھ بچاو کرمی پہنچے اور تب ہی اس مکان کی چھت کے پاس ہوئے اس دھماکے نے وہاں موجود لوگوں کو دہشت سے بھر دیا بم پھٹنے کی آواز سے ریسکیو آپریشن میں جھٹے لوگ بری طرح کام گئے دھماکے کے بعد وہاں آگ کا گولہ اٹھتا نظر آیا دیکھ کر ایسا لگا جیسے آسمان سے اس مکان کو نشانہ بنا کر بم گرا گیا ہو دھماکے کی وجہ سے آسپاس کے علاقے میں ہر طرف دھواں بھر گیا دھواں اتنا زیادہ تھا کہ وہاں کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا حالانکہ اس گھٹنا میں کسی کی جان نہیں گئی لیکن کئی لوگ بری طرح گھائل ہو گئے جو ویڈیو سامنے آیا اس میں دھماکے کی چپیٹ میں آنے والے ایک بچاو کرمی کو اس کے ساتھی سہارا دے کر کھڑا کرتے دکھائی دیئے اسی طرح گھائل ہوئے دوسرے لوگوں کو بھی لوگ ایمبولنس میں لے جاتے نظر آئے اس علاقے میں ریسکیو آپریشن چلنے کی وجہ سے وہاں پہلے سے ہی ایمبولنس اور فائر بریگیٹ کی گاڑی کھڑی دکھی اسی وجہ سے دھماکے میں گھائل لوگوں کو فوراں مدد مل گئے